آج کی ویڈیو ایک ایشین شاپ ایشین مارکیٹ کے متعلق ہے جو کہ ویلا دکون میں واقع ہے ویلا دکون پورٹوگال کا ایک سٹی ہے ویلا دکون اور یہاں پہ جتنے بھی دیسیز لوگ رہتے ہیں پاکستانی انڈین نپالی بنگالی اگر وہ ویلا دکون میں رہتے ہیں یا اس کے آس پاس پاوازی ورزی میں رہتے ہیں تو ان کے لیے آج ایک ایسی ایشین شاپ آپ کو وزٹ کروائیں گی جہاں پہ آپ کو کھانے کے مطالق دیسی کھانوں کے تمام ایشیا آپ کو موجود ملیں گی اس کے علاوہ آپ کو سنیکس بھی یہاں پہ موجود ملیں گے فروزن سنیکس جیسے کہ سموساز ہوتے ہیں ویجی ٹیبل سموسا اور چکن سموسا اس کے علاوہ ضرور آتے ہیں زندگی کے تمام کچن کی ایشیا آپ کو یہاں پہ دستیاب ملیں گی تو آج ہم آپ کو ویزر کروا رہے ہیں ایس انڈین شاپ کا آنا لا کانا آنا لا کا ایک بسیکلی ایک پرتوگیز لڑکی ہے اس نے بنایا ہوا ہے تو اس کی جو ماں ہے وہ انڈین ہے اور وہ اس نے یہاں پہ پرتوگیز نیشنل ہے تو اس نے یہاں پہ یہ چھوٹا ساپ مدین ہے موسیقی 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 جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو ضروریاتی زندگی کی تمام چیزیں ملیں گی جو کہ کھانے کے متعلق ہوتی ہے جیسے کہ دیسی کھانوں میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے اچارز ہوتے ہیں مکس اچار ہوتا ہے اس کے علاوہ مسالہ جات ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ حلدی دھنیا پوڈر لال میچ گرم مسالہ اور مسالوں کے سپائسز آپ کو مکمل ملیں گے چاول وغیرہ ملیں گے آپ کو اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ چائے پتی ملے گی اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ فوڈ کلر اور دیسی گھی اور بہت ہی خوبصورت یہاں پہ کچن بھی انہوں نے بنایا گیا جہاں پہ آ کر آپ آرام سے بیٹھ کر کھانا بھی لے کے فریش بنوا کے سموساز وغیرہ لے سکتے ہیں وومن پاور ڈے منایا جا رہا ہے جی بارہ مارچ کو اور ورک شاپ اور یہ ککنگ کی چھبیس فیبری کو تین گھنٹے کی کلاس ہوگی جہا پہ آپ کو ککنگ سکھائی جائے گی یہاں پہ آپ وزٹ کریں ایک تو آپ یہاں پہ آ کر اس میں جائن کریں اور جائن کرنے کے ساتھ آپ یہاں پہ سیکھ سکیں گے سویٹس انڈین دیسی سویٹس کیسے بنتی ہیں مختلف قسم کی تو وہ بھی آپ کو یہ تین گھنٹے کی ورک شاپ دیں گے اور جس میں آپ کو مختلف چیزیں کھانے کو بھی ملیں گی یہاں پہ آپ کو سنیکس بغیرہ مل سکتے ہیں وومن پاور ڈے بنایا جا رہا ہے اور اس میں بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں تو یہ بسکلی ویلہ دکون کی ایک واحد شاپ ہے اور بہت ہی پرانی شاپ ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے جو ریٹس ہیں جب میں نے ان کا وزٹ کیا تو ان کے ریٹس بلکل وہی پرتگال کے جو پورتوں میں آپ جاتے ہیں جو وہاں سے سمان کریتے ہیں تو وہی ریٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے بہت ہی مناسب قیمت میں انہوں نے لگایا ہوا ہے تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس طرح وہی ریٹس کیسے رکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ جو بھی پاکستانی انڈیا بنگلہ دیش جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں اپنی فیملی سے دور تو وہ یہاں پہ آ کر رہتے ہیں اور آنے کے بعد بڑی میند سے پیسہ کماتے ہیں اور پیچھے اپنی فیملی کو چلاتے ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں تو میں نے بھی بیسکلی اپنا ایک بیٹھنے کا ایک اڈا بنایا ہوا ہے جہاں پہ میں بیٹھتی ہوں اپنا ٹائم پاس کرتی ہوں اپنا ٹائم سپینڈ کرتی ہوں اور میں بھی لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں ان کو اور تو جانے کی ضرورت نہیں ہے چاوی ون کے جی کی یہ پیکنگ ہے بارہ یورو پچاس جورنس کی آپ کو مل جائے گی یہاں پہ اور یہاں کا یہ ہے کہ ریٹ ان کے بڑے مناسط ہیں بہت ہی ریزنے بل پرائس ہیں جو پورٹوں سے آپ کو پرائس ملے گی وہی پرائس آپ کو یہاں پہ ملے گی ٹھیک ہے سویٹ میں بھی یہاں پہ مار پس دیکھیں سویٹ بھی پڑی ہوئی ہے دالے وغیرہ پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی وان کے جی کی پیکنگ ہے ٹھیک ہے جتنی پرائس چار یورو پندہ سنٹ اس طرح کی لگی ہے یہ دیکھیں تین یورو تین سنٹ کی لگی ہے ٹھیک ہے اسی طرح کی یہ دنیا کی جو اسابت دنیا ہوتا ہے وہ ڈیڑھ یورو کے ہے زیرہ ڈیڑھ یورو کا ہے ٹھیک ہے جی بی بی بیس میں پاپ کر رہیں جی یہ جو پرائی آپ خود ہی گھر میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پانی پوری جو آپ بناتے ہیں گھر میں خود پانی پوری کے لئے یہ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وان تھeٹی کی پیکنگ ہے یہ پاپڑ ہے یہ پاپا دم ٹھیک ہے وان نائنٹی فائی سنٹ کی پرائیس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس سوڈی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے وان سنٹی فائیس کی پرائیس ہے ٹھیک ہے یہ بھی وان کے جی کی پیکنگ ہے یہ سمیہ یہ سمیہ پڑی ہیں ایٹی سینٹ کی سمجھیاں کا پیکنگ ہے اسی طریقے سے یہ وان فیفٹی کا پیکنڈ لگا ہوا ہے ٹو جورو سیمٹی سینٹ کا یہ بڑھا ہوئے آپ کے سامنے دو جورو پچاسی سینٹ ایک جورو پنسٹ سینٹ اس کے بعد آپ اچار لینا چاہیں یہاں سے تو آپ کو اچار بھی مل جائے گا فائیو رو ایٹی فائب سینٹ کا یہ بھی ہے ٹھیک ہے یہ تھری نائٹی کا ہے ہاٹ مہنگو پکل ہے ٹھیک ہے رائس لینا چاہیں تو آپ کے پاس یہ دعوت والوں کے رائس کا پیکنگ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی کیا پرائس ہے پندرہ یورو اور پچاس سینٹ میں آپ کو ملے گا جی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ وان کل کے جی کی پیکنگ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تھری یورو ٹونٹی فائب سینٹ ہے یہ اس کے بعد ان کے پاس بیسن پڑا ہوا ہے دو یورو اور نبی سینٹ کی پیکنگ ہے ایک کلو بیسن کی ٹھیک ہے یہ دو یورو چالیس کینٹ کا ہے یہ اسے تھوڑا سا سستہ ہے ٹھیک ہے وان کے جی کی یہ بھی پیکنگ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ علو بخارہ پڑا ہوا ہے اسی طریقے سے ہر قسم کے جو بھی آپ کی ضرورت کے مثال جات ہیں وہ آپ کو مل جائے گا فوڈ کلر ملے گا آپ کو ٹھیک ہے گارلک گارلک پیسٹ جو گھروں میں آپ خود یوز کرتے ہیں جنجر گارلک پیسٹ ٹھیک ہے یہ ٹو یورو ٹونٹی فائیو سینٹ کی ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس یہ گارلک بڑی پیکنگ بھی موجود ہے وان کے جی کی گارلک جنجر پیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک میں مل جائے گا اس کے بعد آپ گھر میں نان کھاتے ہیں وغیرہ نان وغیرہ تو تندوری نان یہ دو یورو چار یورو چالیس سینٹ کا فور یورو فورٹی سینٹ نان بھی ملیں گے آپ کو ویلبل ٹھیک ہے یہ ٹیز وغیرہ ہیں تو اس طرح کے یہ تمام سیٹ جو آپ کو یہاں پر موجود ملے گا اس کے بعد یہاں پر آٹا بھی موجود پڑا ہوئے ہمارے پاس آٹا آپ کو مل جائے گا یہاں پر یہ پرائس ہے فائیو یورو سکسٹی سینٹ کی فائیو کیجیز کی ہے ہیر کلر ہیں آملا کے جو ہیر کبرا بیئرز ہیں ان کے پاس ٹو یورو کی ہے یہ بوٹل ٹھیک ہے اس کے علاوہ ون یورو کا آپ کو یہ ٹین مل جائے گا سیون اپ سیون اپ پہ ہے اس کے بعد کولا ہے ٹھیک ہے ون ٹونٹی کا یہ ملے گا آپ کو وینو ایسو تو یہ آگو ہے ون یورو کا اور اس کے علاوہ یہ ایک آگوہ کی ون لیٹر کی بوٹل پڑی ہوئی ہے یہ سپر باکس ون یورو کا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہوتے ہیں سموسہ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس فروزن ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا تو آپ یہاں پہ آئیں تو آپ کو یہاں پہ ایک پاکستانی بہت سموسہ وغیرہ جو فریش بنے ہوئے تازہ اور اپنی ریسپیز میں انہوں نے بنا جاتے ہیں دیسی سٹائل کی ٹھیک ہے تو یہ ویجی ٹیبل سموسہ بھی آپ کو ملے گا یہ چھوڑا سا بیگ سائز میں ہیں یہ بارہ پیس کی پیکنگ جو ہے یہ آپ کو ملے گی ایٹ یورو ٹھیک ہے یہ ویجی ٹیبل ہے اور یہ چکن والا ہے یہ بھی آپ کو سیم پرائس میں ایٹ یورو میں ہی ملے گا اب جب بھی یہاں پہ آئیں تو آپ کو فریش سموسے بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے فروزن والے بھی مل جائیں گے اگر آپ کو فرائی ہوئے چاہیں گے تو وہ بھی ان کے پاس حولت موجود ہے یہ فرائی کر کے بھی بیجتے ہیں تو جب بھی آپ کا یہاں پہ چکر لگے تو آپ یہاں پہ وزٹ کریں اور آپ کو انشاءاللہ بہت ہی اچھی ریزم ارابل پرائس کی میں آپ کو چیزیں مل گے اور یہاں کی ایک خاص بات آپ کو میں بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ جیسے میں ایک بار ان کے پاس آیا تو میں نے ان کا پوچھا کہ آپ بڑی ریزنیبل پرائس آپ نے لگائی ہوئی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے جو مجھے وجہ بتائی کہتے ہیں کہ جہاں پہ جتنے بھی پردیسی لوگ آتے ہیں دیسی لوگ آتے ہیں تو ان کے پاس زہر وہ لیبرز یہاں پہ کام کرتی ہیں تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے وہ پتہ ہے کس طریقے سے گزارہ کرتے ہیں تو میں نے وہی پورتو کا جو ریٹ ہے اس سے کچ تھوڑا سا جو ہے نا مینو نے تھوڑی سی پرائس تھوڑی سی آپ رکھی یہ زیادہ نہیں رکھی بنسبت دوسری دکانوں کے جو ویلا دکان میں ابھی اور دکانیں جو بنی ہیں نا ان کی پرائس ان سے آپ پہلے کے ان کی پرائس جو ہے نا بہت ریزنیبل پرائس آپ جب بھی یہاں پہ آئیں تو آپ کو آپ کے گھر کی جو ضرورت کا سمانہ ہے وہ آپ کو مکمل یہاں پہ ورائیٹی آپ کو ملے گی تو اس کے علاوہ ان کا اڈریس جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ان کے اڈریس بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ وزٹ کریں آئیں اور یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی کوپریٹیو آپ کو ملیں گی ان کا جو بہت ہی میں تو جب بھی ان کے پاس آیا ہوں بڑے ہمبل طریقے سے ہم سے پیش آئی ہیں اور ان کا وارس اپ نمبر بھی میں آپ کو جو ہے نا یا ان کا انسٹاگرام جو ہے نا وہ آپ کو اسی آئی ڈی کے ڈسکرپشن میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو یہ ہیں بیسکلی یہ پرتگیز ہیں ٹھیک ہے اور یہ سارا ای شہرن ہے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ شب بنائی ہوئی ہو ہے اور یہ اپنی شوق سے بیٹھیں ہی ہیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں تو مجھے ان سے بہت ہی já نیکینہ ہے جب میں ان کے پاس فارس ٹیم آیا تھا تو میں آ کر حیران ہو گیا اس وقت تھی ولا دکوند میں اور کوئی شب نہیں تھی تو ولا دکوند کی یہ پہلی شب کہنا میں پہلی شب میں کہوں گا کہ یہ پہلی شب ہے جس کا جو میں نے یہاں پہ وزٹ کیا تھا اور تب یہ میں دیکھا میں شب نہیں تھی تو یہ ولا دکوند کی پاوادی ورزن کی پہلی شب ہے ابھی دو شاہ پاؤز بنی ہے ان کا بھی وزٹ کرواؤں گا اور آپ کو وہاں کی بھی پرائس دکھاؤں گا آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی اور ان کی پرائس میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ چکر لگائیں اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور انشاءاللہ ملیں گے نیکس نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو ویری مچ